السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسوله النبی الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین معزز و محترم سامعین کرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ ایک ایسا منظر آپ کے سامنے پیش کریں گے جس منظر سے اور جس حال سے ہر انسان کو گزرنا ہے آج کے درس کا موضوع ہے بند مومن یعنی جنتی شخص کی موت کا منظر مرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گنہگار بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اللہ کے فرما بردار بھی ہوتے ہیں نافرمان بھی ہوتے ہیں لیکن آج ہم یہ معلوم کریں گے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں مومن بندے ہوتے ہیں اور جن بندوں کے نصیب میں جنت ہے یا جنہیں اللہ نے جنت کے لئے پیدا کیا ہے ان کی موت کا منظر کیا ہوتا ہے صحیح الجامعے کی روایت ہے راوی حدیث برائب نے عبادر رضی اللہ تعالیٰ نوہا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندے مومن کے اس دنیا سے جانے کا اور برزخی اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی طرف آگے بڑھنے کا وقت آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کیا ہوتا ہے جسے کہ مسلمان شخص سے مومن شخص کی موت کا وقت آ گیا تو اب کیا ہوگا کیسا منظر اس کے سامنے آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل علیہ من السماء ملائکتن اس کی طرف اس بندے مومن کی طرف آسمان سے بے شمار فرشتے اترتے ہیں اس بندے مومن کی طرف آسمان سے بے شمار فرشتے اترتے ہیں نازل ہوتے ہیں وہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں ان کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے اس کی وضاحت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی آگے فرمایا بیس الوجوہ گورے رنگ کے سفید رنگ کے گوانا وجوہم شمس گویا کی ان کے چہرے سورج کی ترے چمک رہے ہوتے بندے مومن کے گھر میں یا بندے مومن کے پاس جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو آسمان سے ایک دو نہیں سو دو سو نہیں ہزار دو ہزار نہیں بے شمار فرشتے اترتے ہیں اس کی تعداد نہیں بتائی گئی فرشتوں کی کیسے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیز الوجوہ گورے رنگ کے ایسے خوبصورت فرشتے ان کے چہرے سورج کی ترے تابناک اور روشن ہوتے ہیں اور وہ صرف اترتے ہی نہیں ہیں ان کے لئے کچھ بشارتیں اور کچھ نعمتیں لے کر کے آتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ان کو جنت کا کفن دے کر بھیجتا ہے ان کے پاس کفن ہوتا ہے جنت کے کفنوں میں سے اور خوشبو ہوتی ہے جنت کی خوشبووں میں سے آنے والے فرشتے خوبصورت ساتھ میں جنت کا کفن لے کر آ رہے ہیں جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے یجلس منہ مد البسر جہاں تک نگاہ بند مومن کی جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے خوبصورت مہمان ہی مہمان نظر آتے ہیں خوبصورت فرشتے تاحد نگاہ اس بند مومن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم یجیو ملک الموت پھر ان فرشتوں کا جو سردار ہوتا ہے ملک الموت جو ہوتا ہے جو خاص فرشتہ موت کا ہوتا ہے روح قبض کرنے والا پھر وہ فرشتہ آتا ہے پہلے تو بیشمار فرشتے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد ملک الموت آتا ہے اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور سر کے پاس بیٹھ کر اس کو خوش خبری سناتا ہے کہتا ہے اے پاکی ذا روح اخرجی الہ مغفرت من اللہ ورزوان چل اس جسم سے نکل چل اے پاکی ذا روح اس جسم سے نکل جا اور نکل چل اللہ کی مغفرت کی طرف اس کی رضا جوئی کی طرف اس کے بعد وہ روح نکلنے کے لئے شوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی مغفرت کی بات سنتی ہے اللہ کی رضا جوئی ہے خوشنودی کی بات سنتی ہے وہ روح تو نکلنے کے لئے وہ تیار ہو جاتی ہے اس کے نکلنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَتَخْرُجُ تَسِيلُكَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِن فِسِّقَائِ پھر وہ روح نکلتی ہے آسانی کے ساتھ بہرحال کوئی بھی انسان ہو چاہے بند مومین ہو یا کافر شخص ہو مرتے وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن بہرحال مومینوں کو کم تکلیف ہوتی ہے کافروں کے بالمقابل تو آسانی سے وہ روح نکل جاتی ہے اور ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی مشکیزہ ہو اس پر بندھن لگا دیا گیا ہو مشکیزے کا بندھن کھول دیا جائے پانی باہر آ جاتا آسانی کے ساتھ ایسے ہی وہ آسانی کے ساتھ روح نکل جاتی ہے پھر اس کے بعد فرشتے اس کو لیتے ہیں اور اس کو اسی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس کو اسی خوشبو دار کفن میں لپیٹ کر کے اور اس خوشبو میں اس کو بسا دیتے ہیں یہ مختصر سا منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ ہم سب کو بھی ایسی موت نصیب فرما کہ مرنے والا اگر جنتی ہے تو اس کے پاس خوبصورت فرشتے آئیں گے جنت کا کفن لے کر آئیں گے جنت کی خوشبو لے کر آئیں گے خوبصورت مہمان تاحد نگاہ بیٹھ جائیں گے اس کے بعد ملک الموت سرحانے بیٹھے گا اور خوشخبری سنا کر کہے گا نکلو نکل جاؤ اللہ کی مغفرے کی طرف اور عزیلوی کی طرف روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے اس کے بعد فرشتے اس کو اسی جنت کے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تو ہم مسلمانوں کو اپنی آخرت اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرما ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرما سب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن